سلام علیکم دوستو میں ہوں تصنیم اور آپ دیکھ رہے ہو فوڈ جوب یوٹیوب چلیں دوستو آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پیسکو میں دوستو نیو جوبز ہیں یہ دوہزار بائس میں جس میں میل اور فیمل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں جو اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے چار مارچ دوہزار بائس دوستو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو مکملی طریقہ بتاؤں گا کس میں اپلائی کیسے کرنا ہے اس میں کون کون سیفکنسی ہے اور اس میں اور بھی جو امپورٹڈ پروسیجور ہو آپ لوگوں کو مکمل بتاؤں گا دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا دوستو ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریے گا تاکہ اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکتے تو شروع کرتے ہیں ایک اہم بات سے کہ کام یاب بنو ان لوگوں کے لیے جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں دوستو آپ لوگ اپنے موبیل کیمپیوٹر یا لیپٹاپ پہ خود ہی اپلائی اپنے موبیل سے کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو میں طریقہ کار بتا دیتا ہوں تو آپ لوگ موبیل گوگل کروم یا دوسرا گوگل پہ جائیں تو آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہوگا جوبز الٹ جیسے ہی آپ جوبز الٹ سیلیکٹ کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے پہلے نمبر پہ لنک آئے گا جوب الٹس تو دوستو اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ ایزیلی اس کے ساری انفارمیشن جان سکتے ہیں اس کے بعد اس میں اپلائی کرنے جس ویب سائٹ پہ اپلائی ہونا ہے اس ویب سائٹ کی لنک میں اس ویڈیو کے نیچے دے دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو دکت پیش نہ آئے تو دوستو یہ اوپن ہوگی ہے دوستو تو نمبر فور پہ ہے پیسکو جوب دوہزر بائیس کے پی کے دوستو اس کے آگے ہے اپلائی نو اس پہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کلک جیسے ہی کلک کریں گے تو ان کی جو ساری انفارمیشن ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گی تو اس میں ہم جانتے ہیں کہ اس میں ایج دوستو 21 سے 33 یار چاہیے میل اور فیمل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے چار مارچ دو ہزار بائیس تو اس کے جو ایمپورٹنز چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا باتا کہ آپ لوگوں کو مسئلہ پیشن آئے دوستو فار اناؤنسٹ پیسکو جوبز انویجویل ہولڈنگ ماسٹر بیچولر انداریولنٹ ڈسپلن فرام ایچی سی ریکنائز یونیورسٹی انڈ رکوائیڈ ٹو اپلائی تو دوستو اس میں جو ویکنسی ہیں وہ ہے بتا رہے تو آپ لوگوں کو ایس ڈی او آپریشن جی آر انجینئرنگ ایسسٹن منیجر ایڈمن ایچ آر ایسسٹن منیجر میٹریل منیجمنٹ ایسسٹن منیجر اکاؤنٹس ریوینی آفیسر ایسسٹن منیجر پی آر جونیئر انجینئر سیول اور ڈیویزنر اکاؤنٹ افیسر دوستو اس میں جابز ہیں تو آپ لوگوں کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو اس کی جو اریجنل ویب سائٹ ہے وہاں پہ جا کے آپ لوگوں کو اور تھوڑا سا بتاتا ہوں اس کے بارے میں تو دوستو اس ویڈیو کا لنک میں دسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو تو دوستو سب سے پہلے مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو بی فار فیلنگ دا آن لین مطلب ہے کہ فارم جو آن لین فارم فیل کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ انہوں نے اکاؤنٹ نمبر دیا ہو ہے بیس پچپن زیرو پچپن بائیس تو یہ نیچے برانچ کا کوڈ ہے چودہ چھاسی تو اس پر آپ لوگوں نے یہ فیس جمع کروانی ہوگی جب فیس جمع کروائیں گی آفٹر سکسیسفل ڈیپوزٹ آف فی گیٹ کمپیوٹرائز پرنٹڈ ریسپنٹ فرام بینک کاؤنٹر تو وہ آپ لوگوں کو پرچی دیں گے دس ہنسوں کا کورڈ لکھا ہوگا ایس ایکیو کورڈ لکھا ہوگا وہ کورڈ آپ لوگوں کو فارم پر کرنے سے پہلے مطلب ہے فارم فیس کسی بھی قریبی یو بیل بینک میں اکاؤنٹ نمبر اس پر آپ لوگوں نے جمع کروانی ہے فیس جمع کرنے کے بعد بینک کاؤنٹر سے جو رسید لیں جس میں دس ہنسوں کا ایک ایس ایکیو نمبر ہوگا جو کہ فارم جمع کروانے کے لئے استعمال مطلب ہے جب آپ اپلائی مثال تو دور پر کسی بھی چیز پوست پر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ایس پیوڈیو آپریشن جسی پہ بھی آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس پر سب سے پہلے انہوں نے وہ کورڈ لازمی مانگنا ہے تو وہ کورڈ مثال کہ تو یہ ساری اوپر انہوں نے کرائیٹیری لکھا اس میں بی ایس ای والے اپلائی کر سکتے ہیں تو نیچے انہوں نے بینک رسید موجودہ ایس ای کیو نمبر نیچے خانے میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو وہ نمبر لکھنا پڑے گا اگر نمبر آپ نہیں لکھیں گے تو آپ کا اپلائی سٹارٹ نہیں ہوگا تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا شناختی کار نمبر اپنا درست موبیل نمبر سیکورٹی کوڈ کو نیچے لکھنا ہے جو تو یہ اس طرح کا اس میں اپلائی ہے دوستو اگر کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو دوستو مجھ سے کمنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہیں یا میرے چینل کے ڈسکرپشن میں میرا وارس اپ نمبر ملے گا وہاں سے دوستو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو تا خدا حافظ